اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرو ویٹس آج ہم کیٹ جیلیز اور ٹریٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کس حالات میں ہمیں نا کس سیچویشنز میں ہمیں کیٹ جیلیز اور ٹریٹس کو یوز کرنا چاہیے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ٹریٹس ویوب کی کیٹ اچھانی ہوئی ہیں می explores اور ہمارے پاس سبیٹ اچھی جیلیز اور ٹریٹسkar لازمی کر ہے ڈھازی کیٹ اچھانی ہوگا ہمیں گے ignoring کیا کرتی ہیں یہ بیسکلی جو ہے نا بلی کے میدے کے نظام کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں مطلب کہ اسے آپ کی بلی کو ڈائریہ وغیرہ کی جو چانسز ہیں یہ ریوٹس ہو سکوچ رہے ہوں گے کچھ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ اسے ڈائریہ کے چانسز بار جاتے ہیں ہاں ان کیس اگر آپ اس کو ریگولرلی کھلائیں نا تو ڈائریہ کے چانسز بار جائیں گے اسے آپ کی پھر کیا ہوتی ہے یہ فزی ایٹر بان جاتی ہے اب فزی ایٹر کیا ہوتا ہے فزی ایٹر ہوتا ہے کہ کیٹ آپ کی ایک سٹرونگ پریفرس ڈیویلپ کر لیتی ہے فوڈ کے لیے تو جیسے وہ صرف یہ جیلی کھائے گی اگر وہ اس کو آپ کوئی اور فوڈ دیں گے تو وہ پھر اس کی ڈیوٹریشنلی بیلنس ہو جائے گی اور اس کو پھر وہ ڈائریہ وغیرہ لگ جائے گا تو یہ جب آپ نے لیٹر کو ٹریننگ کروانی ہو کیا یا اور ٹریننگ مدد کروانی ہو تو ایسا روحار کے طور پر آپ نے صرف جیلی یوز کرنی ہے اور آپ نے اس کو ایسا ریگولر ڈائیٹ یوز نہیں کرنا اگر آپ ریگولر ڈائیٹ کے طور پر یوز کریں گے تو ڈیوٹریشنلی بیلنس اور دوسری پرابلم آ جائے گی تو آجیہ 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 آجیہ